سنو حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب معبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں غریب ہیں غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے ہاں ہاں غریبی بڑی نعمت ہے یہ آزمائش ہے اس میں کوئی شاک نہیں لیکن قیامت والا جن پتا چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں امیر تو کھڑے ہیں نا میرے نبی پاک نے عزت عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھول کے روئے حیرسل اللہ حضور کیا ہوا فرمایا عبد الرحمن رات میں نخاب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے قدموں پہ سارا حضور میری گلتی فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیگ کھل گئے تجھے حساب دینا پڑ گیا تو لیٹ ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک سو گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سللہ یہ اور پتہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زائری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آکے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے رو رہے ہیں حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا ابماں جی جب تک میرے محبوب حیاتیں ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہا میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہرا بتانے والا کوئی نہیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں آج اسحاب کرنے بیٹھا ہوں تو اسحاب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہیں میری ماں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اممہ جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت عمی سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمان نہیں کر سکتی میں نبی پاک کی ترجمان کیسے کروں کہا اممہ جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے مجھے لگتا ہے عبد الرحمان برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدا رہاں مجھے کچھ بتا دے اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا مہربانی فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں حضرت عمی سلمہ کہ جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہے پچاس فیصد فیفٹی پرسنٹ حضرت عبد الرحمان ابن عوف گئے اور پچاس فیصد خیرات کر کہنے لگے اممہ میں نے پچاس فیصد دے دی ہے میں بات جاؤں گا نا میں بات جاؤں گا تو حضرت عمی سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں حضرت سالبہ بن عبد الرحمان حضور دعا کر دیں گریبی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تجھے سال میں ہے بہتر ہے کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں فرمایا تجھے سال میں ہے اب تیسری دفعہ پھر آگئے حضور نے دعا کر دی چار بکنیاں تھی چند مہینے گزرے کچھ تجارت شروع کی چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو چالیس ہو گئی کچھ وقت اور گزرا تو ریور بن گیا پھر گائیں بھی آ گئیں پھر اونٹ بھی آ گئیں پھر لائنے لگ گئیں پھر ہاتھ وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا اب لین دین کے معاملات تھے اب ذرا طبیعہ تھوڑی پیچھے اٹھنے لگی تھوڑا دل پیچھے اٹھنے لگا پہلے پانچوں نماز مسجد میں پھر زور اثر کی چھوٹی میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں پھر زور اثر گئی پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی پھر اتنی بڑی اویلی کوئی نہیں پھر بار جا کے مدینے سے ڈیرہ لگا لیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا اگم آ گیا دو اجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر زکاة مقرد پانچ اونٹوں پر ایک بکری یہ زکاة ٹھہری اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے اوخو ایک کروڑ پہ ڈھائی لاکھ کس نے دیا تھا دعا کس نے فرمائی اوخو اتنا میرے پیسے بینکر سے میسے جا جائے گا اتنے کم ہو گئے اوخو بڑی مضیبت بنے گی مجھے تو میرے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو یہ اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے توبہ توبہ پریشانی لگ گئی بڑی طبیعت انکار نہیں کیا کہنے لگے حضور سے جا کے ارض کرنا میں خود آؤں گا اور جہاں معبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بیعتبی ہیں وہاں ٹھہر جاؤ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں غور کرتا ہوں یہ جملے بھی وہاں تو عین ہوتے ہیں معبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا حقل آخدی چو گینو سام کے راکھ عشق آخد ہے بال کے سیکنا چاہید آئے کہا جا کے کہنا میں آؤں گا سب کی زکاة لے آئے در رسول پہ آئے حضور نے فرمایا پہلے سال باقی بات بتاؤ پتا تھا نا پہلے سال حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری آہ ٹھنڈی فرمایا ہلاک ہو گیا اس کو کہا تھا نا اس چکر میں پڑھ ہلاک ہو گیا ہلاک حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں دو بریک بریک آنسوں کے کترے بھی میں نے معبوب کی آنکھوں میں دیکھ آپنا ہے نا تو دکھ ہوئے یار میرا اپنا تھا یہ ہلاک ہی ہو گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہو میں تو غریب تھا یہ آیا کدھر سے تھا میں تو غلامی و رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا یہ میں کس چکر میں پڑ گیا آئے لائنے بکریوں کی لائے حاضر کی حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو رہرہ سے میں خود آؤں گا حضور میں خود لائیا ہوں فرمایا معبوب نے مجھے تنہا نہ بتا میں تو سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا تو میں آگے ہوں فرمایا چل اٹھا دوڑ جا لے جا حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں انکار معبوب نے سالبہ کو کیا لیکن نانسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے فرماتے ہیں درد اسمان گنی کو بھی ہونے لگا تڑب مولا علی بھی گئے فرمایا جا لے جا نہیں چاہیے تیرے پیسے فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندے کہ معبوبہ گلتی ہو گئی حضور مجھے فرمایا تجھے کہا نا تیرے نہیں چاہیے نکل جا حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے روخ پھیرا تو سعبہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا کہتے ہیں مدینے میں قہد پڑ گیا معبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لائے ایک خوشک چھوارہ حضرت بلال کا قبول ہو گیا لیکن سالبہ لائنے لگیں یا مال کی فرمایا جا لے جا تیرا قبول نہیں ہے فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بڑھتے رہے لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وسال حضور قبول فرما لے فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کرلوں حضرت عمر فاروق کے پاس آئے فرمایا نا تیرا قبول نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں وسال ہو گیا عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے جو تجھے الجھا دے قرآن مجید کی آیت آئی اقتربا للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں ابھی بھی دو کے چار اور چار کے دس کر رہے ہیں حساب کا وقت قریب آ گیا حضرت انس آئے مسجد سے ایک صحابی مکان بنا رہے تھے جھمپڑی تعمیر کر رہے تھے حضرت انس کو پریشان دیکھا کہنے لگے انس خیر تو ہے کوئی نئی آئے تو نہیں آئی تو جناب انس کہنے لگے آئے تو آ گئی ہے رب نے کہہ دیا ہے کہ حساب قریب آ گیا تیاری کر لو جھمپڑی بنا رہے ہیں محل نہیں جھمپڑی بنا رہے تھے ابھی دیوار کچھی مکمل نہیں ہوئی تھی ہاتھ جھاڑ دی یہ سیابی نے ادھر روک پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے بھئی میں حساب نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں میں نے نہیں دیوار بنانی بس بھئی میری میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا میں کمزور ہوں میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تیارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو اگر تمہیں چوک وہاں دکان پر بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب و رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وان تم اوری دون میں ہو پھر تو تم غافل ہو